ملک مجاہد ملک ملک AMY اور اس طرح کی لینڈ بہت ہی اچھی توجہ کا مرکز بن سکتی ہے کیونکہ حبیب رفیق کی آلموسٹ جو ایکسپرٹیز ہیں سمارٹ سٹی کے حوالے سے وہ نت قابلے تحریف ہیں اس کی جتنی بھی تحریف کی جائے کم ہے کیونکہ حبیب رفیق بسیکلی سمارٹ سٹی کا کنسپٹ انٹروڈیوز کروایا ہے اسلام آباد میں اور اس کے بعد اب لاہور کی طرف اپنا رخ کیا ہے لاہور میں ہمیں الحمدللہ پری لانچنگ فیس میں ہمیں بہت اچھا ریسپانس ملا کیونکہ ہمارے پاس موجودہ صورتحال کے مطابق ہمارے پاس کافی ساری ایکزیمپلز موجود ہیں چیزیں ایکزیکیوٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور بیسک چیز ہوتی ہے ڈیولپر کے حوالے سے اس پورجیکٹ کو جو اون کر رہا ہے اس کے حوالے سے کہ کس کس قسم کی انسکیورٹیز ظاہر ہے اگر کوئی بندہ انویسمنٹ کرتا ہے تو اس کے مائن میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ ہماری انویسمنٹ آیا سکیور ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس کے حوالے سے الحمدللہ ہمارے پاس موجودہ صورتحال کے مطابق ہمارے پاس میکسیمم اگزمپلز موجود ہیں جو ہم اپنے کسٹمرز کو بتاتے بھی ہیں بقائدہ ان کو دکھاتے بھی ہیں اور اسی طرح اب لاہور سمارٹ شیٹی کے پاس ہمارے پاس وہاں پہ لینڈ آویلیبل ہے وہاں پہ ہمارا پری لانچنگ فیس چار رہا تھا جس میں ہمارے پاس فائف مرلا ٹین مرلا ایک کنال ریزیڈنشل پلوٹس ہم نے پری لانچنگ فیس میں اناؤنس کی ہے جس میں آور سیز بلاغ اور اگزیکٹی بلاغ تھا اب ہمارے پاس وہاں پہ پانچ مرلا کی جو کٹنگ ہے وہ ہماری کلوز ہو چکی ہے پری لانچنگ فیس میں اب ہم لانچنگ فیس کی طرف جا رہے ہیں لانچنگ فیس کی طرف جب ہم جا رہے ہیں تو دیفنیٹلی ہم وہاں پہ ریٹس ہمارے اپ ٹو ڈیٹ ہوں گے یہ ریٹس اویلیبل نہیں ہوں گے اس ٹائم جس جو بوکنگ ہماری چہر رہی ہے وہ صرف دس مرلا اور ایک کنال کی چہر رہی ہے اب میں آپ کے ساتھ ایک کس کا پیمنٹ پلان شیئر کرتا جاؤں گا تھوکشا آورویو آپ کو دوں گا اس کے پیمنٹ پلان کے حوالے سے کہ ہمارے پاس پانچ مرلا کی اگزیکٹی بلاغ کی جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے وہ ہے اٹھارہ لاکھ اس کی جو بوکنگ ہے وہ ٹین پرشن کے ساتھ ہے ایک لاکھ اسی ازار کے ساتھ اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس ٹو منٹس کا ٹائم ہے سکسٹی ڈیز کے اندر اندر ہم نے کنفرمیشن دینی ہوگی ٹین پرشنٹ وہ بھی ایک لاکھ اسی ازار دینی ہوگی دن ہمارے پاس 3.5 یر کا انسٹالمنٹ پلان وجود ہے اور دس مرلا کی بات کی جائے تو دس مرلا تھرٹی تھری لیک اس کی ٹوٹل پرائز ہے تین لاکھ تیس ازار کے ساتھ اس کی بوکنگ ہے اور ٹھیک سیم اس کی کنفرمیشن بھی سکسٹی ڈیز کے اندر اندر آپ نے سبیٹ کروانی ہوگی وہ بھی تین لاکھ تیس ازار ہوگی اور پھر اس کا بھی ساڑھے تین سال کا انسٹالمنٹ پلان ہوگا قوارٹرلی بیسز ایک کنال کی بات کی جائے تو ایک کنال ہمارے پاس 54 لیک میں سٹارٹنگ پرائز ہے بہت کم پرائز ہے جس میں 54 لیک میں جو ٹین پرشنٹ بکنگ بنتی ہے وہ بنتی ہے پانچ لاکھ چالیس ازار اور پھر سکسی ڈیز کے اندر اندر آپ نے کنفرمیشن دینی ہوگی وہ بھی پانچ لاکھ چالیس ازار دینی ہوگی اب اوورسیز بلوک کی بات کیجئے تو اوورسیز بلوک میں پرائز کا صورہ ڈیفرنس ہے پانچ مللہ کی اس میں جو پرائز ہے انیس لاکھ ہے اس کی جو بکنگ ہے وہ ایک لاکھ نوے ازار کے ساتھ بکنگ ہے اور پھر اس کی کنفرمیشن سٹری ڈیز کے اندر اندر وہ بھی ایک لاکھ نوے ازار کے ساتھ ہے اور دس مللہ کی بات کیجئے دس مللہ کی پرائز 34 لاکھ ہے اس کی جو بکنگ ہے وہ تین لاکھ چالیس ازار کے ساتھ ہے اور پھر اس کی کنفرمیشن ویدینہ سٹری ڈیز کے اندر اندر وہ بھی ہماری تین لاکھ چالیس ازار کے ساتھ ہوگی اور اس کے بعد جو ایک کنال ہے ایک کنال کی پرائز ہمارے پاس پچھ من لاکھ ہے پچھ من لاکھ کے ساتھ جو ٹین پرسنٹ بکنگ بنتی ہے وہ بنتی ہے پانچ لاک پچاس ازار اور اس کی کنفرمیشن سکسی ڈی ایس کے اندر اندر ہوگی وہ بھی پانچ لاک پچاس سیاہ ہوگی اب موسٹلی ہمیں کیوریز سننے کو ملتی ہیں کلائنٹس ہم سے ڈسکس کرتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی کیپٹل سمارٹ شیٹی میں کچھ ٹائم لگا اب لاور سمارٹ شیٹی تو یہ کس طرح سے ہوگا کتنی جلدی اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا کتنی جلدی اس کو ڈلیبر کیا جائے گا کیونکہ ابھی تو اس میں کافی ساری چیزیں ہیں آن ڈراؤنڈ بھی نہیں آئی اس کے حوالے سے تھوڑ سا میں آپ سا سا ڈسکس کرتا جاؤں کہ دیکھیں کیپٹل سمارٹ شیٹی اسلامباد اور لاہور سمارٹ شیٹی کا کمپیریزن نہیں بنتا وہ کمپیریزن کیوں نہیں بنتا کیونکہ کیپٹل سمارٹ شیٹی اسلامباد کی جو لینڈ ہے وہ لیول لینڈ نہیں ہے اس کو بقاعدہ لیول کیا گیا ہے کچھ ٹائم اس میں کنزیوں ہوئے ابھی آپ اگر کیپٹل سمارٹ شیٹی کی سائٹ وزت کرتے ہیں تو یہ صرف حبیب رفیق کا کام ہی تھا اس جگہ کو لیول کرنا اور اس کو ڈیولپ کرنا جبکہ ہمارے پاس جو لاہور سمارٹ شیٹی کی لینڈ ہے لاہور سمارٹ شیٹی کی لینڈ ہماری چوہ ہے آل موسٹ لیول ہے اس کے اوپر لینڈ نیچر آف لینڈ بلکل ڈیفرنٹ ہے اس کے اوپر ہم نے جسٹ اگر مشینری ہم نے ڈالنی ہے تو مشینری ہم نے اس کے اوپر کارپیٹڈ روڈز کرنے کے لیے اس کو چھوٹا موٹا لیول کرنے کے لیے ہم نے جسٹ ان چیزوں کے لیے ہم نے وہاں پہ مشینری جب لے کے آنی ہے تو وہ اس کی ڈیولمنٹ میں کسی قسم کا کوئی کنزمشن آف ٹائم اتنی زیادہ نہیں ہوگی کیونکہ وہ لینڈ آف نیچر جو ہے نا بیسیکلی بیس کر یہ کیپٹل سمارٹ شیٹی اور سمارٹ شیٹی کی ڈیفرنٹ ہے اب نیچر آف لینڈ کی وجہ سے ہمارا جو ڈیوریشن ہوگا ڈیولمنٹ کا وہ ایس سون ایس پوسیبل اپنے آخری مرحائل کی طرف جائے گا اسی طرح سے ہم اب جب لانچنگ فیس میں آئیں گے تو لانچنگ فیس میں ہمارے جو ریٹس ہوں گے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہوں گے اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ حبیب رفیق پرائیوٹ لیمیٹیڈ بیسیکلی ان کی ایکسپرٹیز کیا ہے ان کی ایکسپرٹیز یہ ہی ہے ڈیولمنٹ کی حوالے سے دی آر آم موسٹ ایکسپیرینس ممبر آف ڈیولمنٹ کیوں کیونکہ اس ٹائم اس ٹائم کی کنڈیشن میں ایک حبیب رفیق ہی ہیں جو اس طرح کے پروجیکٹ انٹرڈیوز کروا رہے ہیں تو آلموسٹ آپ اس چیز کے اوپر ہم سے کانٹیکٹ کریں کسی قسم کی کوئی کیوری آپ کو رائز ہوتی ہے آپ ہم سے ڈسکس کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی وہ تمام کیوریز کلیر کی جائیں گی اس کے اوپر آپ کو ٹوٹل ہی طور کے اوپر ڈاکومنٹیشن کے ثروف ساری چیزیں اپڈیٹ کی جائیں گی اس کے فیکٹن فگرز کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا انشاءاللہ آپ کے لیے دسلیں لینا اور بھی ایزی ہو جائے گا ہمارے دیئے گئے نیچے نمبر کے اوپر آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں اور ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ